حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں امدہ تلکاری شرع بخاری سیدہ کائنات کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق گئے ملاقات کی الفاظ پر توجہ کریں آپ مجھے بتائیے سوچ کے ہجرت کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہجرت کس کے لئے کی تھی انہوں نے اور انہوں نے جو مکہ میں اپنی زمینیں جائدادیں چھوڑ دی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے کس کے لئے چھوڑی تھی بلا ججک کہیں اللہ کے ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنا جو بزنس یا کاروبار ادھر چھوڑ دیا تھا سیٹ اپ سارا وہ کس کے لئے چھوڑا تھا اور اگر وہ کسی جنگ میں کود گئے تھے تو کس کے لئے کودے تھے میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ پر حقیقت ارض کرنا ہوں حقیقت امت مقام سیدہ سے واقف نہیں ہے اس لئے ان کو اس گھر سے یہ بیغانگی سی اور محسوس ہوتی ہے ناموان سکتے حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے الفاظ نہ ہوں تمہیں ذمہ دار آپ نے ارض کی سیدہ ہم نے آپ کی خاطر ہجرت کی ہم نے آپ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا ہم نے آپ کی خاطر اپنا ملک چھوڑا ہم نے آپ کی خاطر اپنا شہر چھوڑا ہم نے آپ کی خاطر جنگ میں پھوڑے بھئی کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے پوچھے کہ بابا تُو نے توحید نہیں پڑی تُو نبی کا سب سے سب سے صحابہ کا منیٹر ہے سب سے لائق صحابی ہے سب سے آگے آگے کا صحابی ہے سالارِ اصحابِ مصطفیٰ ہے آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ توحید کیا ہوچی ہے تو وہ پھر تمہارے ذہن کے دریچے کھول کے بتائیں گے کہ تم نہیں جانتے ہم نے اپنے نبی سے سنا ہے یا فاطمہ تو ان اللہ یردال رضا کے اے فاطمہ رب اسی سے راضی ہے جس سے تو راضی ہے یہ بتائیں گے حضرت ابو بکر صدیق وَيَغْدِبُ لِمَنْ يَغْدِبَكِ اور رب اس سے ناراض ہے جس سے تو ناراض ہے تو حبابِ گرامیِ قدر یہ حضرت ابو بکر صدیق نے کر کے دکھا دیا کہ ان کی رضا خدا کی رضا ان کی رضا خدا کی رضا ہے جس نے ان کو راضی کر لیا خدا ان سے راضی ہو گیا تو جمعت المبارک کی ان بابرکت ساتھوں میں ان لمحات میں ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم اس گھر کو راضی رکھیں بھئی ناپسند تو ہونا چاہیے کسی استغفراللہ وہ بات کہ جس میں کوئی گالم گلوچ ہو سرکار کی کسی نسبت پر تبرہ کیا جاتا ہو وہ ناپسند ہونا چاہیے کہنا چاہیے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہمارے سامنے کوئی کسی صحابی کو برا کہے تو ہم اچھا نہیں لگتا یہ کہنا چاہیے یہ تو نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے بھئی یہ ذکر ایمان کی جان ہے ہاں یہ ذکر ایمان کی جان ہے اس لیے یہ ذکر کرنا ضروری ہے تو اس لیے احوابِ گرامی قدر اس گھر سے کون ہے جس کا خون آگے اسلام کو بچانے کے لیے آیا ہے کون ہے وہ کس نے آگے کربلا میں قربانیہ پیش کی اور کس کا خون روئے زمین پر ہدایت کا نور لے کے پھیرا ہے آپ چلے جائیے بلکہ نہ جائیے کہیں آپ اپنے گاؤں میں آ جائیے اگر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے وجود سے یہاں ہدایت کی کرنیں پھوٹی ہیں آپ کے اس گاؤں میں آپ کے اس علاقے میں بھوٹی ہیں کہ نہیں برکت آئی ہے کہ نہیں دین آیا ہے کہ نہیں آیا انہوں نے یہ بیماریاں بہت ساری ختم کی ہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی اور دین اسلام کا رواج ہوا کی نہیں ہوا یہ کون ہے سیدہ زہرہ کا بیٹا نہیں وہی خون نہیں وہی خون ہے اسی لئے حبابِ گرامی قدر آپ یہاں سے پھر چلے جائیں چلتے پھریں آپ جہاں بھی جائیں گے اگر لاہور میں جائیں گے تو داتا صاحب کون ہے سیدہ زہرہ کا بیٹا نہیں اور اگر آپ غوثِ عظم کو مانتے ہیں سیدہ زہرہ کا بیٹا نہیں حضرتِ خواجہ مینو دین جنہوں نے نمی کروڑ بندوں لاکھ بندوں کو ایک کروڑ کے قریب آدمی بنتا ہے نوے لاکھ آدمی نانوے لاکھ بندہ کلمہ پڑھا دیا تھا وہ کون ہے سیدہ زہرہ کا بیٹا نہیں تو اس لئے حبابِ گرامی قدر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے محبوب تیرے خون میں ہم نے ہدایت رکھی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ہر نبی کے اولاد اس کے بیٹے سے چلی میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی یہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی تو حبابِ گرامی سیدہ کائنات سے محبت کریں اپنے بچوں کو سکھائیں حضرتِ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت بڑی بات کی ہے آپ نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اے بیٹیو سیدہ زہرہ کی طرح بن جاؤ اپنے آپ کو چھپا لو تاکہ تمہاری گود میں اس کے حسین کی طرح کا بیٹا پیدا ہو سکے یہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ نوری اور ناری علامہ اقبال نے لکھا ہے نوری اور ناری سیدہ کائنات کے تابع تھے ان کی رضا چاہتے تھے ان کی رضا چاہتے تھے لیکن علامہ اقبال ہے نا ان کا زہاویہ نگاہ دیکھیں نوری اور ناری یعنی فرشتے اور جنات بھی سیدہ کی رضا کے تابع ہیں اللہ نے رکھے لیکن فرماتے علی تجھے سلام ہے سیدہ تیرے سامنے تیری رضا چاہتی ہے جس کے تابع فرشتے کر دیا اللہ نے وہ ہستی علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے اے علی تیری عظمت کو بھی سلام یہ مقام ہے اس لئے احوابِ گرامِ قدر اللہ رب العالمین نے سیدہ کو بہت بڑا مقام دیا ہے قدوریت میں یہ سارا فیض سیدہ کائنات کا ہے تو اللہ پاک ہمیں ان سے ان کی اولاد سے وابستہ رہنے کی توقی ہے